اسلام علیکم آج کا ہمارا ٹاپک سپورداری کے حوالے سے ہے سپورداری کیا ہے کیسے کروائی جاتی ہے کوئی گاڑی یا موٹر سائیکل یا کار وغیرہ جو مشکوک ہونے کی وجہ سے یا کسی پولیس ناکے پر چیکنگ کے دوران بغیر کاغذات نمبر پلیٹ نہ ہونے کی وجہ سے یا پھر چوری ہونے کی وجہ سے بند کر دی جائے یا کسی حادثہ کی وجہ سے یا پھر گاڑی میں کوئی چیز سمگل کرنے کی وجہ سے آپ کی گاڑی بند کر دی جائے پولیس سٹیشن جائے اور پولیس کہے کہ یہ گاڑی اب صفحہ مسل کا حصہ بن چکی ہے اور اب آپ کی گاڑی یا موٹر سائیکل مجسٹریٹ کی اجازت پر ہی آپ کو واپس دی جائے گی تو پھر آپ اپنی گاڑی کی سپورداری کروانے کے لیے علاقہ مجسٹریٹ کے پاس جاتے ہیں اور کسی وکیل کے مدد سے ایک درہاس لکھ کر علاقہ مجسٹریٹ کو ساری بات واضح کرتے ہیں یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ سپورداری کی دو اقسام ہیں ایک ابوری سپورداری اور دوسری حتمی سپورداری ابوری سپورداری کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ کی گاڑی کسی حادثہ سمگلنگ یا پھر کسی چوری وغیرہ میں ملوث ہو اور پولیس انکوائری میں مطلوب ہو تو پھر علاقہ مجسٹریٹ ابوری سپورداری کرتا ہے تاکہ جب بھی گاڑی کی انکوائری مطلوب ہو تو آپ پولیس سٹیشن میں گاڑی دوبارہ لانے کے پباندھ ہوں گے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں حتمی سپورداری کے یعنی آپ کی گاڑی کی ہر چیز کا اغزات وغیرہ مکمل ہیں اور گاڑی کسی وقوعہ میں بھی شامل نہیں ہے تو پھر علاقہ مجسٹریٹ آپ کی گاڑی کی حتمی سپورداری کرنے کا حکم دیتا ہے